دوستو منداغن کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھئے منداغن جو پیٹ روگوں کا مکھ کارن ہے پیٹ روگوں کی جڑ ہے منداغن اس کے کارن یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا لیک ہے یہ کارن ہے ہمیشہ بہٹے رہنا کھانے کے بعد ترنت سونا بار بار کھانا ہمیشہ نمی والی گھٹن والی ہوا میں رہنا کسی بھی پرکار کے ساریرک محنت کے کام یا بیائیام نہ کرنا جیون میں ہمیشہ بھاگ دوڑ کا ہونا ترنت نراث ہونا سانت پوروک نید نہ آنا ہر سمیں سوچتے رہنا ہمیشہ چائے کافی اور تھنڈے پی پینا کھانے کے بعد آئس کریم کھانا یا تھنڈے پی پینا بار بار کام کی سپٹ بدلنا یا ہمیشہ نائٹ ڈیوٹی کرنا پیٹ کی کوئی بیماری ہونا کرمی ہونا پاچن میں بھاری چیزیں بار بار کھانا مل موتر کے آوے گو کو روک کر رکھنا بھونک نہ لگنے کے کچھ سامان کارن ہے آئی روید جو منداغن ہی ہوتی ہے دوستو اس میں بھونک نہیں لگتی اور بھونک نہیں کر لگتی جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ کھانا ٹھیک سے حجم نہیں ہو پاتا ہے اسی کارن بہت سارے پیٹ روگ اتپن ہونے لگتے ہیں پیٹ روگوں کا ایک مکھے کارن ہے منداغن تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ہی جیدہ جروری ہے ایک ہوتا ہے آئی روید کے انسار منداغن کے تین پرکار ہے تو اتمنداغن اس میں اگنی بہت ہی کم ہو جاتی ہے روز کا آہار اوچی تیا اس سے کم ماترہ میں لینے پر بھی نہیں پچتا جس کے کارن بیچ بیچ میں الٹی ہوتی ہے موہ میں ہمیشہ لار بنتی ہے دھکان آ جاتی ہے بیچینی محسوس ہوتی ہے پیٹ بھاری لگتا ہے سر بھاری لگتا ہے آدھی لچھڑ دیکھتے ہیں اس پرکار کی منداغنی وات پت کف ان تین دوستوں میں سے کف دوست کی ادھکتہ کے کارن ہوتی ہے جب کف دوست بڑھ جاتا ہے تب یہ اتمنداغنی کی سمسیہ ہوتی ہے دوستو اس پر میں نے ویڈیو بنائے ہیں کئی ویڈیو ہیں میرے چینل پر تو منداغن کے لیے میں نے ابھی ایک ویڈیو بنایا تھا پاچن تندر کو لوہے جیسا مجبود بنا دے گا تو وہ ویڈیو دیکھئے آپ اس میں بہت اچھا اپائے میں نے بتایا ہے جس سے آپ منداغن کو سماپ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کا ڈائیجیسن بلکل مجبود ہو جائے گا آپ کچھ بھی کھائیں گے کچھ بھی کھائیں گے آپ کو حجم ہو جائے گا تو بہت اچھا ویڈیو ہو آپ چینل پر جائیے اور دیکھئے